اتر پدیش میں کرپشن کس قدر اندر تک گھس چکا ہے اس کا تازہ معاملہ بستی میں سامنے آیا یہاں پر ڈی ایم صاحب جب اپنے نئے دفتر میں پہنچے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کیونکہ کروڑوں کی لاغت سے آٹھ کروڑ کی لاغت سے بنے اس دفتر میں جگہ جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا جانے دیجئے یوگی صاحب یوپی کو بدلنے سے پہلے اپنے افسروں کا گھر سمحل لیجئے یہاں تو زلادھیکاری کے گھر میں ہی کرپشن ہے گھر میں سے ہمارا تعلق ڈی ایم بیلڈنگ سے ہے جس میں صاحب رہتے ہیں کام کرتے ہیں گول مال کی پول تب کھولی جب بستیز دلے میں موسلا دھر باریش ہونے لگی ڈی ایم اروند کمار صبح سویرے جیسے ہی اس نئے بھون میں آئے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی جگہ جگہ دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا جب اپنا ہی کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو دوسروں کا کیا خیال دوسرے کاریالے کے کرمچاری بھی ڈی ایم صاحب سے ایسی ہی شکایت لے کر پہنچے لیکن انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ چھت پر پنی لگا کر کسی طرح کام چلا لیں پھر کیا ستھتی بنی سب کچھ کیمرے میں ہے حالات ایسے بنے کہ صرف دکتے ہی نہیں ہوئیں سرکاری چیزوں کا نقصان بھی ہو گیا جب صاحب اور ان کے کارندوں پر ہی آفت ہو تو شکایتیوں کی کون سنے دراصل پچھلے چھے ماہ سے پرانے ڈی ایم دفتر کو توڑ کر نیا کاریالے بن رہا ہے اس کے نرمان کا زمہ سماج کلیان نگم کو دیا گیا تھا لیکن نگم نے اجی انٹرپریجز نامک لکھناو کی ایک فرم کو بیلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ دے دیا جس بھون کے ہینڈوور ہوئے ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں بیتے تھے اس کی یہ حالت بتا رہی تھی کہ ڈی ایم صاحب کی ناک کے نیچے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے پھر بھی کرپشن کے اس امارت کو کھڑی کرنے والوں کے پاس ترک ضرور ہے لیکن علاقے کے سانسد کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ ماملہ اکھلیک راج کا ہے اس کا نیرمار سماجبادی پارٹی کی سرکار میں ہوا ہے اور سماجبادی پارٹی کی سرکار کے دوارہ جو بھی نیرمار ہوئے ہیں اس میں اس سے یادہ کوئی اپنچھا بھی نہیں کیا سکتا لیسید اس سے گھڑیا کام ہوا ہوگا پیسہ آپ کا ہے لہٰذا آپ کی جوانکاری کے لیے بتا دیں کہ اسی بلڈنگ کے نام پر آٹھ کروڑ روپے سماج کلیان نگم کو دیے بھی جا چکے ہیں حد ہے ٹیم نیوز ورلڈ انڈیا ربیوار کو اپنے نئے دفتر میں شفٹ ہوئے تھے ڈی ایم صاحب اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے پانی ٹپکنے لگا آپ سوال اس پر نیوز ورلڈ انڈیا کیا ہے اتر پدیش میں جو کرپشن کی یہ جو عمارت کا معاملہ سامنے آیا ہے یو پی میں کرپشن لائف سٹائل بن چکا ہے آخر کیسے نمٹا جائے اس سے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں 010-499-0018-499-0019 پر ایک کولار ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ چکے ہیں رمیش شندر کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک ایک جامپل ہے چھوٹا سا کہ آٹھ کروڑ روپے کی امارت بنی اور ٹپکنے لگی پر اس کا جو مول کارن یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز میں لگے ہوئے تھے وہ سب اس کے لئے ذمہ دار ہیں خاص کر سرکاری ادھکاری انجینئر جنہوں نے ٹھیکے دار کے ساتھ مل کر کے اس طریقے کی گفلت کی ہوگی اس لئے ان کے لئے سزا یہی ہے کہ ان سب کو بلائے جائے اپنے سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کا کیا کارن ہے کارن بتاؤں نوکری سے کریں گے تو کوئی فائدہ ہے نہیں ان کو تو نوکری سے برخاط کر دینا چاہیے اور ان کی جی پی ایف کی پی ایف مگر ہے اس سے یہ والی راشی آٹھ کروڑ وصول کر کے سرکاری خزارے میں جمع کرنا چاہیے تو ایک دوسرے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے لئے ایک کم سے کم سندے ہی جائے گا کہ ہم آگے سے ایسا تو نہیں کریں گے اب اتنا کیا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اسمبہ چیز ہے پر یہ کتہ برا لگتا ہے کہ سرکاری محکمہ کا ڈی ایم وہاں بیٹھتا ہے اور وہ چھت وہاں سے گلتی ہے یہ زیرے کا سب سے بڑا عدیکاری ہے اور اگر وہیں پر یہ سب کچھ ہو رہا ظاہر طور پر اس سے بہت افسوس کی بات بھی ہے اور سوال بھی کھڑ ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ نے رائے رکھنے کے لیے بہت اچھی رائے آپ نے یہاں پر دی کہ کیا کیا جانا چاہیے اس میں سرکار کی طرف سے ایک اور کالر خود بستی سے ہی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑیں آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں جی آپ کی آواز ہم سن پا رہے ہیں آپ اپنی ٹی وی کی ویلیوم تھوڑا کم کریں ہم کو یہ کام آئے کی یہاں پر جو ہر جگہ سرکو پر بیلڈنگ میں بہت جبردست کرسن ہے بنوانے میں یہاں پچھڑیا روڈ پر ایک سرک بنی ہوئی تھی ماب ہاں ہر طرح سے کرسن ہے اور یہ تھکے دار یہاں کے جو پچھلی سرکار میں زیادہ کرسن تھا اس وجہ سے سارا ایک بیلڈنگ جو آپ دکھا رہا ہے وہ بیلڈنگ پچھلی سرکار کے سمجھے ہی بن رہا ہے جی جی اس میں ان کے تمام منتری اور بیجائے کا ہاں انواز میں ہاں ہمارا یہ کاناک ان پر ایک جانج کر کے ان کے کوئی سکت پاروائی زیادہ تور پر نئی سرکار آئی ہے اب جانج اس پر ہونی چاہیے بہت شکریہ اپنی رائے رکھنے کے لیے کالر لکھنو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر سنجائی سنجائی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بولیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پورے بسٹی منٹل میں ہی کرپشنز ہے آپ کے تین ڈیلے جو ہیں جی ہلو جی جی آپ بول دے رہی ہیں جو ان کے تین ڈیلے جو ہیں ٹوٹل کرپشن کی چپیٹ میں ہیں اور تین ڈسٹک کے ڈی ایم آفیسز ایسے ہی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ میں سوزر اکفر ویجید کرتا رہتا ہوں ہسین سمجھتا ہے وہاں کو یہ جی آپ نے اس کو لے کر کبھی شکایت کی نہیں شکایت کو میں پروپر سے تین ڈیل کو جا کے نہیں کرتا ہے ایکچلی میں مطلب آویر نہیں رہا پہلے لیکن آج آپ نے ایسا مددہ اٹھایا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے شکایت کرنی چاہیے اور آپ کا سوائیوگ ملے گا تو شکایت ہمارے جو بھی وہاں پر استانی کورسپنڈنٹ ہے آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے بہت شکریہ راجیج جی اس وقت ہمارے ساتھ ہریانہ سے جڑ گئے ہیں راجیج جی کیا نویڈا سے جڑے ہیں راجیج جی کیا کہیں گے آپ اس پر سمپرگ ان سے ٹوٹ گیا ہے راجیج جو کی نویڈا سے جڑے تھے سوال یہی ہے اس پر جس طرح کا ماملہ ہے سامنا ہے آٹھ کروڑ روپے میں یہ امارت بن کر تیار ہونی تھی لیکن جب امارت تیار ہوئی اور ڈی ایم آفیس کو اس میں شفٹ کیا گیا اور شفٹ ہوتی وہاں پر دیکھا چونکہ بارش کا اس وقت موسم ہے پہلی ہی بارش میں جگہ جگہ سے پانی یہاں پر ٹپکتا ہوا ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جن ٹیبلوں پر فائل رکھی ہونی چاہیے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے کام کرنے کے لیے وہاں پر ایک چھوٹی بالٹی وہاں پر رکھی گئی ہے کچھ برتن رکھا گیا ہے جس سے کہ یہ جو پانی وہاں پر ٹپک رہا ہے اسے سنبھالا جا سکے اور نقصان اس کا یہ بھی کی پیلر کے ذریعے بھی اور دیواروں کے ذریعے بھی جو پانی اتر رہا ہے اور جو سامان وہاں پر اوپر رکھا ہے جو فائلیں جو کی بہت اہم فائلیں ہیں پورے زلے سے جڑے ہوئے الگ الگ کاریوں سے الگ الگ ویبھاگوں کی وہ بھی یہاں پر اس بارش کی چپیٹ میں آ رہی ہیں اس پانی کی چپیٹ میں اور وہ جو کاغذات ہیں ضروری وہ زہر طور پر خراب ہوں گے سوال یہ کیا کرپشن روکنے کے یوگی سرکار کے دعوے بیمانی ہیں بے شک یہ پچھلی سرکار میں لیا گیا فیصلہ تھا آٹھ کروڑ کی بلڈنگ کو تیار کرنے کو لیکن آج جو سرکار ہے وہ اس پر جانچ کیوں نہیں کرتی جب ڈی ایم ہی کرپشن کی شکار ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا کیا کرپشن اب لوگوں کا لائف سٹائل بن چکا ہے ممبئی سے مکیش ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں مکیش کیا کہنا چاہیں گے آپ سر ابھی ایک مہان بھاؤ کہے تھے کہ ان کا جو ان کو سب سے پہلے برخواس کر دی جائے جی ہاں جی آپ بولیے ان کو پہلے چھوٹی دے دی جائے دو تین مہینے یہ ان کو چھوٹی دے دی جائے اور ان کو جو بھی بینفیٹ ملتا ہے پہلے وہ سب لے لیے جائیں ہاں ہاں آپ بولتے رہیے جو بھی آپ کو کہنا ہم سن رہے ہیں جو بھی ان کو بینفیٹ ان کا جو سیلیری ہے پینچار مہینے کاٹ دی جائے یا اتھوہ جو ہے جو بھی ریکووری کی جائے اس بیلڈنگ کا جو آٹھ پرول لگے ہوئے ہیں انیتہ ہم یہ کرپسن ہوتی رہے گی دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر کروائی سسپنٹ کر دیے جائیں گے پھر یہ کیس لڑیں گے پھر جیت جائیں گے اس بھی کر کے یہ لوگ پھر نوکری میں آ جائیں گے اور یہ کرپسن ہٹے گا نہیں اور یہ تو صرف ایک ادھارن ہے یوپی میں اس طرح کے سارے ڈھیر سارے کیسز ملیں گے جو ہمارے دیش کا پیسہ جو یہ لوگ کھا رہے ہیں بندروات کر رہے ہیں بہت شکریہ مکیجی نیوزوال انڈیا سے بات کرنے کے لیے زائے طور پر سخت ایکشن یہاں پر لینا ہوگا ورنہ کرپشن یوں ہی چلتا رہے گا بستی سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہی کا معاملہ بھی ہے یہ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کرپشن بستی میں ہے ہمارے کھیت کے پر روڈ بندہ ہے پورا گہوں کھدوا کے پھکوا دیا پھرہ دیا آج ہی انچی گٹی اس پر نہیں ہے آدھا سڑک بنا ہے کوئی سننے کو راجی نہیں ہے کسی کو بھی بتاؤ کوئی سننے کو راجی نہیں ہے کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے گہوں کھوٹ دیا ہے ابھی دھان لگ گیا ہے اس کے بعد ابھی کھر بولنے ہیں کھڑا یہ ہوگی دھان کھوٹ کے پہنک دیں گے اور سڑک پہ نہ گٹی کوئی چک کرنے جاتا ہے نہ کچھ جاتا ہے وہی سب لوگ اپنا آمر ڈامر ڈال کے ایسے ہی کام جلا رہے ہیں کوئی چک کرنے کے لیے جاتا ہوتا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے یہی آپ سے کہنا چاہیں گے آپ اس شکایت ضرور کیجئے آپ انٹی کرپشن بیرو میں جائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی شکایت ہوئی ہے ایک سب سے بڑا ہتھیار آر ٹی آئی کا بھی آپ کے پاس ہے آپ آر ٹی آئی اس معاملے میں داخل کیجئے پتہ کریے کہ پیسہ کہاں آیا اور کہاں لگا اور ضرور پر جو استانی پرشاستانیں وہاں پر آپ جا کر اس کی کمپلین کر سکتے ہیں سوال دراصل اتر پدیش میں جس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں فیلال ہم اسی پر بات کروں اور یہ جو آٹھ کروڑ کی لاغت سے بنا نیا ڈی ایم دفتر ہے بستی کا سوال اس کو لے کر بھی ہے کہ اگر ڈی ایم آفیس میں ہی اگر اس طرح کا کرپشن دکھائی دے رہا ہے تب باقی اور جگہوں پر حال کیا ہوں گے یہ بڑا سمال ہے ڈی ایس بشت لکناؤں سے بی ایس بشت اس وقت لکناؤں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بشت جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس معاملے پر جی جی بلیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے جیسے یہاں پر ایک سرو جنہی نگر تحصیل لگتی ہے جی وہاں پر جو لیکپال ہیں امریندر کمار اتنا کرپشن پچھلی دپے مائوتی گورنمنٹ میں ایک بات ترسمنٹ بھی ہو چکے ہیں آپ ان کے خلاف پھر سے شکایت کر دیجئے جی آپ شکایت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو ان کے خلاف ہاں پورا میں نے شکایت کا اس کا بنا رکھایا آج جیم سے بھی وارت اللہ ہوئی ہے اس کے بعد بھی وہ کاری کرنے کے لئے اب دیکھو کل کیا ہوتا ہے کل میرے کو سمائی ملا ہے اس کے دورا مگر یہ پرانے جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کو تو ایسے ادھکاری کو بلکل کوئی شویدہ نے دیکھ کر کے ان کو ترنت تکال سچمنٹ کرنا چیئے علیو فیصلہ سرکار کا ہوگا آپ دباؤ بنائیے سرکار پر سوال کیجئے ظاہر طور پر امیدیں کی جواب ملیں گے آپ کو رام شنکر ممبئی سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑیں رام شنکر جی کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پر سر میں اتر پردیس سے ہوں جی گورکور کا رہنے والا ہوں جی یہ بتائیے آٹھ آٹھ کروڑ روپے سے یہ گریب لوگوں کے پیسے سے بنا ہوا یہ گھر اور ڈی ایم صاحب کی بیلڈنگ کا یہ حال ہے تو جو گریبوں کو یہ لوگوں نے جو گریبوں کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا ہوگا جو گریب کہا جائے گا جب ڈی ایم صاحب ہے ہمارا سر یہی کہنا سر کی ان لوگوں کا نوکری چاکری جو بھی ہے روپٹر ان کا لے لینا چاہیے تاکہ جو آفیسر اس کو دیکھے اس کو ایسا لگے جی فیوچر میں دوسرا کوئی آدمی ایسا نہ کرے یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں سخت ایکشن اس پر لیا جانا چاہیے کاروائی ہونے چاہیے ان تمام لوگوں پر تاکہ آگے سے اس طرح کے معاملے سامنے نہ آئیں برشتہ چار کو لے کر سخت قدم اٹھانے ہوں گے تب ہی کرپشن دور ہو سکے گا بہت شکریہ نیوز وال انڈیا پر کال کرنے کے لیے تصویر ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں ڈی ایم آفیس کی جب تک کہ اگلی کالر ہمارے ساتھ جڑیں جائے شنکر پنجاب سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں جی کیا کہیں گے آپ جائے شنکر اس مسئلے پر نمسکر جی نمسکر ایسے پہلے تو دی ایم جی بولی دی ایم صاحب کو برخاص کر کے اور وہاں پہ جس کو بھی ٹھیکا دیا گیا تھا اس کو سب سے پہلے سجا دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ ڈی ایم سب سے بڑا جھپلا ڈی ایم ہی کیا ہے جس طرح سے آپ کے ٹی وی چینل پر دکھا رہے ہیں سب سے زیادہ بڑا جھپلا اور جو ٹھیکے دار کیونکہ ٹھیکے دار آرے پیسے ڈی ایم کھایا اور ڈی ایم کے اوپر جتنے بھی بڑے افسر ہے سب نے پیسے کھایا ہے پورا اس سے جانت کیا جائے ٹھیک بہت شکریہ جائے شنکر جا پنجاب سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے تھے لیکن اب اس میں بھی دیکھیں کہ اس طرح سے ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ یہاں پر ہو رہے ہیں کرمچاری بیٹھ کر کام کیسے کریں گے ظاہر طور پر یہ سوال تو ہے ہی اور ڈی ایم دفتر میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس دفتر کو بنایا جانا تھا اسی میں اگر کرپشن ہو گیا تب زلے میں یا اور دوسری جگہوں پر حال کیا ہوں گے چاہے وہ سڑکے ہوں یا اور دوسری ایسی عمارتیں ہوں جو کی ٹینڈر کے ذریعے بنائے جاتی ہوں جس میں سیدھا سرکار کا استقشپ ہوتا ہو بڑا سوال یہ کی سماج کلیان ویبھاک کو اس کا ذمہ سوپا گیا تھا بنانے کے لیے اور ایک ایک پرائیوٹ فرم کو اس کے جو کی لکنوں کے ہے اسے اسے بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اب جو اے ای ہیں اسسسٹنٹ انجینئر جب ان سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تو وہ اپنی غلطی کا ٹھیک رہا ٹھیکے دار پر پھوڑ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے جب اس عمارت کو بنایا جا رہا تھا یہ سوال زہی طور پر ان سے بھی ہے ایسے کئی اور سوالیں نیوز ورلڈ انڈیا کی طرف سے سوال یہ کیا اتر پدیش میں کرپشن اندر تک گھس چکا ہے پریم مشرہ بنارس سے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اتر پدیش کے علاقے سے پریم مشرہ جی کیا کہیں گے آپ اس پر میں جانپور سے بولاوں سر جانپور ڈسٹک سے اچھا جانپور سے بول رہے ہیں آپ جی بتائیں پریم مشرہ جی ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم کم کریں جی سر سر یہاں اتنا کرسن سر ہے جانپور ڈسٹک میں سر روڑ کی حال بہت سر یہاں اتنا کریں گے آپ کے بھی جانپور ڈسٹک میں آپ بولتے رہے ہیں آپ کی آواز ہم تر پہنچ پا رہے ہیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جانپور ڈسٹک میں سر روڑ کی حال سر اتنا دینی ہے کہ سر یہاں سے آنے جانے لائے بلکل نہیں ہے اور کوئی بھی حق کاری سنتا نہیں ہے اور یہاں سر بیڈلی کی بیوستہ ایک دن بیت پر حال ہے اور لائٹ سر آتی نہیں ہے آتی ہے سر اتنا دینی ہے کہ سر یہاں سے آنے جانے کی تو بولتے رہیے یہاں آتی ہے کہ ٹرپ کر جاتی ہے سر دیوال آتی ہے آتی ہیں نہیں ہے اذیکاری نا پروائے سنتے نہیں فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں کہاں یہاں فالٹ ہے کہاں وہاں فالٹ ہے کچھ نہیں سنتے سر اور جو بڑے اذیکاری ہیں آپ تک اس کی شکایت کرھیے آپ منکہ منتری سے بھی اس کی شکایت کر سکتے ہیں یا جو سمبندی تیو بھاگ کا منتری آپ اس سے شکایت ضرور کریے امید ہے کہ اس پر کاروائی ضرور ہوگی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے اور اس پر اپنی رائے رکھنے کے لیے سوال اتر پدیش میں کرپشن کو لے کر ہیں بستی میں ایک ڈی ایم دفتر کے نرمان کے لیے آٹھ کروڑ روپے کا جاری کیے جاتے ہیں اور اس کا ٹھیکہ ایک پرائیوٹ فرم کو دیا جاتا ہے سماج کلیان نگم کی طرف سے کیونکہ اس بیلڈنگ کا بنانے کی ذمہ داری اس پر تھی ان سب کے بیچ پہلی ہی بارش میں جو کہ ابھی چار دن پہلے ہی دفتر کوئی شفٹ ہوا ہے ربیوار کوئی دفتر وہاں پر شفٹ ہوا سو مارس جب کام وہاں پر شروع ہوا اور یہ جو امارت ہے اس میں پانی کس طرح سے ٹپک رہا ہے وہ آپ کے سامنے ٹیلیویجن سکرین پر ہے اہم فائلے وہاں پر جڑی ہوئی ہیں تمام کام کی وہاں پر بھی پانی دکھائی دے رہا ہے جن ٹیبلوں پر وہاں کے جو کرمچاری اور ادھکاری بیٹھ کر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی پانی ٹپک رہا ہے پہلی بارش میں ہی یہ حال ہے اس امارت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کرپشن کس حد تک اور کہاں تک یہ اس وقت وہاں اپنی گھش سکا ہے سخت ایکشن لینے کے بعد جتنے بھی کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں وینوش شرما جہانسی سے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شرما جی کیا کہیں گے آپ اس پر جب سپاہ جی سرکار تھی تو دی ایم شاہ رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا جی سکر ہزار روپے ستر لاکھ روپے دے کے ہمیں پیناتی دلتی ہے جب جلے میں ہمیں پیناتی ستر لاکھ روپے دے کے ہوئے آتے ہیں اور سب بھائیہ کا کارٹو ہے یہ ایک کروڑ روپے دی ایم تو پیناتی سے لیتی ہوگی دی ایم کا کریکشنٹ تو کریں گے ہی کریکشنٹ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا دی ایم اس پر کہ ان لوگ اتنا روپے خرچ کریں گے دی ایم کرو جو خرچ کرے گا تو پیس چاہ پاک کرو تو کمائے گا ہی سر کیسے روکا جا اس کرپشن پر جی سخت ایکشن اس پر لینا ہوگا بہت شکریہ آپ کا نیوز وال انڈیا پر کال کرنے کے لیے انیتا وسندھرا سے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑی ہے انیتا جی کیا کہیں گے آپ بس میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سرکار تو ٹھیک سے کام کر رہی ہے ہمارے جو ادھکاری ہیں ہمارے بسندرہ میں اتنا پانی بھر جاتا ہے نالیاں بھری رہتے ہیں کوئی سفائی نہیں ہوتی ہے ادھکاری کو کہنے جاتے ہیں وہ لوگ سنتے نہیں ہیں ان کو پیسے دو تو کام کرتے ہیں نہ وہ روٹین میں سفائی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے ساری نالیاں سب اوبر خبر پورا سیور بھرے ہوئے ہیں بسندرہ کے سولہ سیکٹر کے اسنا گندہ کا رکھا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی نمبر ہی نہیں ملتا آج آپ کا نمبر ملا ہے آپ کا بہت بہت جنواز آپ لوگ ایسی مہم سلاتے ہیں جسے ہم لوگوں کا بھی بھلا سکتا ہے ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا نمبر ہی نہیں ہوتا ہے جسے میں ہم لوگ کمپلینٹ بھی کر سکیں جی بہت شکریہ نیتا جی ہم پر بھروسہ رکھنے کے لیے ہم آگے بھی اس طرح کے مددے اچھاتے رہیں گے جو کی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی آواز بن کر ہم ان ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کو اس پہ رہت مل سکے مکیش ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں مکیش جی کیا کہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا جی یہ سر پرکم جو ڈی این صاحب کو اس آفس میں ہی نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ سب سے پیسے ایچن لینا چاہیے اس انجینئر کے اوپر جس نے لینٹر گیرا تھا لینٹر گیر تے سمیں جو بھی انجینئر وہاں پہ جی پیوٹ تھا یہ چورا ہے لینٹر لینٹر چونے کا مطلب یہ ہوگا ہے جس سمیں لینٹر گیرا اس کے اندر جو میٹیل مکس کیا گیا وہ انجینئر کی لائیبیٹی تھی کہ اس سمیں ان لینٹر کو اپنی بیگ ریک میں چوڑنگ جانی بنوایا اس لیے لینٹر ڈلتے سمیں جو انجینئر اس کا تھا دپارٹمنٹ کا اسے تو پرنس سسپنٹ کرنا چاہیے جب اس کی بنیادی رکھی جاری تھا اگر اسی وقت جب اس کے نرماند کاری کے دوران جو انجینئر وہاں پر موجود تھا اسے ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کس طرح کا میٹیریل وہاں یوز ہو رہا ہے اور کس طریقے سے وہاں کام ہو رہا ہے اسی وقت میں اگر بنیاد میں ہی اگر اس کی کھوٹ ہوگی تب زائر طور پر عمارت بننے کے بعد جو حال ہوں گے اسے سبی کو پریشان ہونا پڑے گا اور سوال ان آٹھ کروڑ روپیوں کا لے کر بھی ہے جو کی جنتہ کی محنت کی کمائی ہے جو کی سرکاری خزانے میں جاتی وہاں سے پیسہ ریلیز ہوا بہت شکریہ آپ تمام درشکوں کا ہمیں کال کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فیلال ہمیں آرکنا ہوگا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ترپدیش ویدان صبح میں سب سے بڑی سازش کی خبر پانی کا لیکنگ ہے یہاں ہم لوگ کر کے بچا رہے ہیں کوئی میجر کمی نہیں ہے کوئی میجر کمی نہیں ہے